جملہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مطرم ناظرین آج انگرزی تاریخ ہے تیرہ مئی دن پیر شریف سو مار دوہزار چوبیس اسوی چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہے چار مہی نازی قادہ کا حجری چودہ سو پیتالیس جاری ہے ناظرین ہماری ایک بہن ہے چاندنی وہ برابر جو ہے مظلوموں کے حق میں ٹیوٹر پہ آواز اٹھاتی رہتی ہیں ناظرین پھر مفتی صاحب کے حق میں آواز اٹھایا ہے اور حسد دنرین وہ اس حساب کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے اور ساتھی ساتھ جو غلط طریقے سے رشتے بناتے ہیں گرل فرنڈ بوائی فرنڈ وغیرہ اس کو بھی لے کر کے کچھ کہا ہے ناظرین ان کی ٹویٹ کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے مفتی صاحب کے بارے میں آپ حجرات کو بتلا جاتے ہیں کہ مفتی صاحب کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مفتی صاحب ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں نظر بند ہیں گجرات کے بروڈا سنٹرل جیل میں اور ابھی تک ان کو زمانت نہیں ملی ہے اور ساتھی ساتھ جو پاسا کیس کی جو سنوائی ہونی تھی آٹھ مئی کو احمد آباد ہائی کوٹ میں اس کو سیریس سے ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ہے اس کی سنوائی سے اب ناظرین امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ اب اس پاسا کیس کی جو ہے سنوائی سپریم کوٹ میں ہوگی انشاءاللہ تبارک وطرہ ان کے وقل وہاں جائیں گے اب ناظرین اب آگے بات کرتے ہیں کہ چاندری بہن نے جو ہے تین ٹویٹ کیا ہے سب سے پہلے ایک ٹویٹ لیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں گرل فرینڈ اور لیو ان ریلیشنشف جیسا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں یہ کھلا زنا ہے اور زنا سے نسلیں شیر نہیں بزدل پیدا ہوتی ہیں بے سک اسلام میں زنا جو ہے حرام ہے نکاح ہے اور جو ہے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے گل فرینڈ لیلیشنشف وغیرہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا ٹویٹ کیا ہے اسدودین ویسی صاحب کے بارے میں چاندری نے ہے کہ مسلم نوجوانوں کو جس رہنما کی تلاش تھی وہ رہنما بریشتر اسدودین ویسی صاحب کے روپ میں مسلم نوجوانوں کو مل چکے ہیں ہیشٹیک اسدودین ویسی ہیشٹیک انڈین مسلم تیسرا جو ٹویٹ ہے وہ مفتی صاحب کے حق میں ہے لکھا ہے کہ جیل میں قید ہیں ابھی بھی مفتی سلمان ازہری صاحب اب بھی خاموش بیٹھے رہیں گے لکھ نہیں سکتے ہیں مفتی صاحب کے حق میں تو لکھنے والوں کا ساتھ تو دیں ہیشٹیک ریلیش سلمان ازہری تو ناظرین یہ بہن جو بلا بر مفتی صاحب کے حق میں آواز اٹھاتی رہتی ہیں اللہ مفتی صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے جو بھی ان کے اوپر تکالیف ہیں جو بھی جو ہے ان کے اوپر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصد کے دفعیل میں ان کی جلد سے جلد رہائی ہو زمانت ہو السلام علیکم